السلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خب افیشل اور میں ہوں آپ سب کا دوست کاشف محمود ناظرین و سامین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی خب افیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے لیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب بٹن آپ اس کو پریس فرما لیں کیونکہ ہمارے وزائف کی خاص اجازت صرف چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے اور ایک اور چیزے از کر دوں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس سے بھی پریس فرما لیجی تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے اگر آپ ہم سے کسی بھی مسئلہ کے متعلق جسمانی ہو یا روحانی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے موبائل نمبر 03345281186 پر رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں 0334-5181-186 0334-5281-186 پاکستان سے باہر ملکوں سے رابطہ کرنے والے پلاس نائن ٹو کنٹری کو لگائیں گے پاکستان سے 0334 ملا کر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ پر رابطہ کریں گے تو ہم سے رابطہ فوری ہو جائے گا فوری آپ کو ریپلائی کر دیا جائے گا آئیے آپ آج کی عمل کی طرح بڑھتے ہیں اللہ رب العزت حدیث قصی میں فرماتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کرا دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان حرام کیا ہے لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو یا عبادی کلکم غالون الا من حریتو فستہدونی اہدکم اے میرے بندوں تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں یا عبادی کلکم عارن الا من کسوتو فستکسونی اکسکم اے میرے بندوں تم سب برہنا ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا اور ایک روایت میں ہے ایک روایت میں ہے کہ تم ساری کے سارے گناہگار ہو سوائے اس کے جس کو میں عافیت اتا کروں لہٰذا تم میں سے جس نے اس بات کو یقین سے جان لیا کہ میں مغفرت پر قدرت والا ہوں پھر اس شخص نے مجھ سے بخشش مانگی تو میں اس کی بخشش کروں گا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وان اغفروا زنوب جميعا فستغفرونی اغفر لکھو میرے بندوں تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا یا عبادی انکم لن تبلغو اظرری فتظرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی اے میرے بندوں تم ہرگز مجھے نقصان پہنچانے کی حد کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ اور نہ ہرگز تم مجھے نفع دینے کی طاقت کو پہنچ سکتے ہو کہ پھر تم مجھے نفع پہنچاؤ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے میرے بندوں اگر تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے اور تم میں سے انسان اور تم میں سے جنات اور تم میں سے زندہ لوگ اور تم میں سے وہ لوگ جو مر چکے ہیں اور تمہارے معزز قسم کے لوگ اور تمہارے رزیل قسم کے لوگ سب ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو تو یہ بات میری بادشاہت میں ذرا برابر ایک روایت میں ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتی اے میرے بندوں گر تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے اور تم میں سے انسان اور جنات اور تم میں سے زندہ اور تمہارے مردہ لوگ اور تمہارے معزز اور تمہارے کم درجہ کے لوگ یہ سب ایک شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے نافرمان دلوالا ہے تو یہ چیز میری بادشاہت میں کچھ بھی اور ایک روایت میں ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتی یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میہتکم و رتبکم و یابسکم قومو فی سعید واحد فسألونی فعطیتو کل انسان مسئلتہو ما نقص ذالک مم معندی اللہ کما ینکس المخیتو اذا ادخل البحر میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر اور انسان جنات اور تمہارے زندہ مردہ معزز زلیل سب ایک کھلے میدان میں اکٹھے ہو جائیں پھر مجھ سے مانگیں پھر میں ہر انسان کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو یہ اس میں جو میرے پاس ہے یعنی میرے خزانے ان میں کچھ کمی نہ کرے گی مگر اتنی کمی جتنی کہ سوئی سمندر میں کمی کرتی ہے جبکہ اس کو سمندر میں ڈالا جائیں اور پھر نکال لیا جائیں اے میرے بندو یہ تمہارے آمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لئے شمار کر رہا ہوں پھر تمہیں ان آمال کا پورا پورا بدلہ عطا کروں گا لہذا جو شخص نیک عمل کرنے کو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور جو شخص اس کے علاوہ کو یعنی کسے بھرے عمل کرنے کو پالے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے رب تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیے چینج یور لائف کے نام سے میرے چینل میں پلیلیس موجود ہے آپ اس پلیلیس میں موجود ویڈیوز پر سٹیپ بائی سٹیپ پچیس چپٹر ہیں عمل کرنا شروع کر دیں جس دن آپ پچیس میں چپٹر پر عمل کر لیں گے وہ آپ کی پریشانی کا آخری دن ہوگا اور محضرت سامین میری یہ گزارش اور سن لیجئے کسی بھی عامل کے پاس اپنا ایمان اور اپنا مال ضائع کرنے کے لئے کبھی بھی نہ جائیں آج کے لوگ استخارے کرواتے ہیں حضرت دیکھ دیں ہمیں مسئلہ کیا ہے پہلی بات یہ کہ ان کو استخارے کا کہنا ہی بے وکفی ہے کہ استخارہ ایک ہے مسنون سنت ہے وہ دو نفل پڑھ کے آپ دعا کریں اللہ رب العزت سے مشورہ کریں اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ کریں گے آپ کو مسائل ہیں جو بھی مسئلہ ہے لیکن عاملین حضرات سے جا کے کہنا جی حضرت استخارہ کر دیں تو حضرت کو تو موقع مل گیا اب حضرت کہیں گے بھئی یوہو آپ کا تو استخارہ بڑا خطرناک آیا کہ جی کیا ہوا کہ جی آپ کے سخارے میں تو جادو آیا ہے آپ کے اوپر تو بڑی سخت بندش ہے آپ کو تو نظر بد لگ گئی ہے اب حضرت کیا علاج ہے اس کا اب علاج تو اس کا ہے لیکن آپ کو تھوڑی سی مشکت ہوگی تقریباً پانچ ہزار دس ہزار تک بھی لگ سکتا ہے کیونکہ بڑا سخت آپ کے اوپر جادو ہے اور اگر اس کے کار نہ کی جائے تو بہت نقصان ہوگا آپ کو اور آپ کو یہ پریشانی ہے اور مصیبت انہیں پہلے بھی گھیرا ہوگا اور آپ مزید گھیریں گی تو بندہ ویسی پریشان ہوتا ہے تو جاتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں جی میں پہلے بڑا پریشان ہوں تو آپ کچھ کیجئے کہتے ہیں یہ اتنے پیسے نہیں ہم کچھ چیزیں خریدیں گے ہم نے زافران حریدنی ہے اور جتنے ایک بندے سے یہ زافران کے پیسے لیتے ہیں اتنے پیسے سے اتنی زافران سے پورا سال ان کا گزر جاتا ہے اور باقی سب ان کی جیب میں جاتا ہے عاملین حضرات سے اپنے آپ کو بچائیں اپنا ایمان نہ لٹنے سے بچائیں اپنا مال بھی لٹنے سے بچائیں اپنی تصویر کبھی بھی نہ دیں نابرہ نہ تصویر جس طرح آج کل چل رہا ہے یوٹیوب پہ اللہ رب العزت کی خوف سے مبرہ ایسے لوگ موجود ہیں ہر بندے کو بندش بتا رہے ہیں بچیوں کو بتا کر کہ آپ کے جسم پہ جادو کیا ہے ان سے تصویریں منگواتے ہیں پھر بعض خود ہی تصویریں بیجری ہوتی ہیں اللہ رب العزت مسائل کو حل کرنے والے ہیں اللہ ہی سے مسائل کے حل کے لئے رابطہ کی آپ سوچتے ہوں گے میں عاملین سے اتنا منع کیوں کرتا ہوں اس کی صرف ایک ریزن میں بتاتا ہوں ریزن بہت ایک بتاتا ہوں صرف آپ کسی عامل کے پاس گئے آپ نے اس کو اپنا مسئلہ بتایا اس نے آپ کو کوئی کچھ پیسے لیے کچھ آپ کو کہا جی ہم میں کرتا ہوں اب اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا وہ مسئلہ دور کر دیا گیا یا پھر آپ کے وہاں جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت سے نہ مانگنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا کیوں اس لیے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے اللہ غیر کی طرف گئے اب اللہ غیر کے پیچھے زلیل کرتے ہیں پھر ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہوتا کیا ہے جس کے لئے میں منع کرتا ہوں ایک دفعہ مسئلہ ہو گیا نا اب آپ کی چوری بھی ہو گئی تو آپ فوری فون کریں گے حضرت سے پوچھو کیا ہوا چوری کیسے ہوئی کس نے کی ہے اگر کوئی مسئلہ ہوا فوری فون مسئلہ ہوا پریشانی ہوئی کوئی بھی کام آپ کا ہو گیا جس میں آپ کو لگ رہے جن اقصان ہوا ہے آپ بھاگتے ہوئے جائیں گے اللہ رب العزت کی طرف دھیان نہیں جاتا بھی پھر یہ چھوٹے خدا بن جاتے ہیں ہر مشکل میں انہی کی طرف دھیان جاتا ہے اس لیے منع کرتا ہوں نہ جائیں ان لوگوں کے پاس نہ اپنے نام والدہ کا نام بتائیں نہ اپنی تصویر دیں اپنے آپ کو مکمل ان سے محفوظ رکھیں میں یہ ریکویس ہر ویڈیو میں اس لیے کرتا ہوں گزارش ہے نہ اپنا پیسہ ضائع کریں نہ اپنا ایمان ضائع کریں زیادہ تر یہ بالکل ہی مسلمان ہی نہیں ہیں لوگ جو عمومی طور پر چینل بنا کے یہ جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں اور اگر مسلمان بھی ہیں تو ایمان نام کی چیز ہی نہیں ان میں اس لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ رکھیں ان سب چیزوں سے اور عاملین کے ہاتھوں برباد ہونا آپ چھوڑ دیں محضر سامین اگر چینج اور لائف کا سیشن پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کے ساتھ یہ عمل کر لیں تو جاہے پہاڑ جتنا قرض بھی کیوں نہ ہو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو ختم فرما دیں گے اور وہ بہت آسان ہیں آپ ہر نماز کے بعد صرف اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا واسیو یا واسیو یا اللہ پڑھ لیں یا صرف یا واسیو پڑھ لیں انشاءاللہ اس کی برکت سے رب تعالی آپ کے سارے مسائل کو مال و دولت کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں ان کو حل فرما دیں گے جتنا زیادہ آپ اس اسم مبارک کو پڑھیں گے یا اللہ رب العزت اتنا آپ کو مال عطا فرمائیں گے قرض کے بوجھ سے آپ کو نجات مل جائے گی اور یہ عمل آپ فرض نماز کے بعد کریں یا مکمل نماز ادا کرنے کے بعد کریں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھنا ہے اور عورتیں مخصوص ایام میں اس کو سارے دن میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے چاہے پڑھیں پانچ سو مرتبہ مکمل کر لیں کم از کم تین سو مرتبہ مقدار ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ رب العزت آپ کو رزق عطا فرمائیں گے لیکن جو نماز پڑھ رہی ہیں وہ ہر نماز کے بعد سو سو مرتبہ لازمی کریں گے انتہائی مجھری بعمل ہے اور اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائیں گے قرض سے انشاءاللہ نجات عطا فرمائیں گے معزز سامین میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا میری ویڈیو کا لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنے دوست کاشم حمود کا جائزت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ